ایک پریس کانفرنس کی ہے اور اس پریس کانفرنس نے انہوں نے ہمارے اوپر ایف آئی اے کے اوپر یہ الزام لگایا ہے کہ ایف آئی اے نے انہیں گریفتار کر کے کسی اور کو جو ہے وہ ہینڈ اوبر کیا اور کسی اور نے جو ہے وہ ان کے اوپر جو ہے وہ تشدد کیا تو میں سمجھتا ہوں کہ کسی اور کی بات تو بات میں آتی ہے سب سے پہلے بات تو ایف آئی اے کی ہے اگر ایف آئی اے ایک مقدمہ درج کرے اور اس مقدمے کے اندراج کے بعد گریفتاری کے لیے جو ہے وہ کسی کو گریفتار کرے یا ریڈ کرے تو اگر وہ کسی کو ہینڈ اوبر کرتا ہے تو پھر بنیادی طور پہ ذمہ داری جو ہے یہ ایف آئی اے کی ہے اور اگر ایف آئی اے کی ہے تو تو وزارت داخلہ جو ہے وہ پھر ذمہ دار ہے لہٰذا میں نے اس سے پہلے بھی جو ہے وہ اس معاملے میں پوری طرح سے اپنے طور پہ جو ہے وہ پوری جو ہے وہ انکوئری جو ہے وہ کی تھی لیکن وہ انکوئری وربل تھی کیونکہ مجھے کوئی درخواست کوئی کمپلینٹ محصول نہیں ہوئی نہ ہی کسی عدالت یا آتھارٹی کی طرف سے میری منسی کو کوئی شکایت محصول ہوئی کہ جی یہ معاملہ ہوا ہے تو آپ اس میں جو ہے وہ کوئی انکوئری جو ہے وہ کریں تو آج جب صبح یہ ایک نیا رخ آیا اس میں کیونکہ یہ بات انہوں نے اس سے پہلے نہیں کی تو میں نے پھر دوبارہ اس ریڈنگ پارٹی کے جو سربراہ تھے اڈیشنر ڈیکٹر ایاز صاحب میں نے ان کو بلایا اور میں نے ان کو پوری طرح سے تفصیلاً اس بارے میں پوچھا اور ساتھ جو سائبر کرائم کے ہیڈ ہے ڈیکٹر وقار الدین سید صاحب تو ان کو بھی میں نے بلایا اور پھر میں ان کو ساتھ ہی لے آئے ہوں میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں بیٹھے ہیں معاملہ یہ ہے کہ اس عمرانی فتنے کے جو کردار ہیں جنہوں نے اس ملک کو فتنے اور فساد سے دوچار کرنے اس ملک میں افرہ تفریہ اور انارکی پھیلانے اور اس قوم کو تقسیم کرنے اور نوجوانوں کو گمراہ کرنے کا جو ہے وہ ایک ملک دشمن ایجنڈا جو ہے وہ اپنا لیا ہے اور اس کے لیے مختلف جو ہے وہ رنگ اور سٹیٹیجی جو ہے وہ اختیار کرتے ہیں تو اب یہ انہوں نے کچھ دنوں سے عداروں کے افسران کو جو ہے وہ اپنے حدث پہ لیا ہوا ہے اب اس کا ایک تو حل یہ کہ ان کی اس فضول گفتگو کا ایسی گفتگو جو کہ آئین قانون کے زمرے بھی نہیں آتی اور اخلاقیات کے زمرے بھی نہیں آتی اتنے بے شرم ہے یہ کہ یہ گفتگو کرتے ہوئے ان کو کوئی نہ اپنے کیے کی کوئی ان کو جو ہے وہ شرم ہے نہ انہیں اپنی کسی اپنی عزت کا احساس ہے اور نہ کسی کی عزت ان کی نظر میں ہے تو اس کو نظر انداز کیا جائے لیکن ایک سٹرونگ اور بڑی مضبوط رائے یہ بھی تھی کہ یک طرفہ جھوٹ جو ہے وہ بھی جب بولا جاتا ہے اور تسلسل کے ساتھ بولا جاتا ہے تو پھر وہ بعض صورتوں میں سچ کی جو ہے وہ صورت اختیار کر لیتا ہے اس لیے جھوٹ کو دیر اینڈ دین جو ہے وہ جب بولا جائے تو اسی وقت جو ہے اسے جو ہے وہ وہاں پہ جو ہے وہ دبانا چاہیے اور اسی وقت جو ہے وہ سچ کو جو ہے وہ سامنے لانا چاہیے سچ جو ہے اسے جھوٹ کے مقابلے میں پیچھے نہیں رہنا چاہیے بلکہ سامنے آنا چاہیے اور پھر لوگوں میں اتنا شعور ہوتا ہے ہے اور پبلک اٹ لارچ کا جو ہے وہ اجتماعی شعور اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ وہ پھر سچ اور جھوٹ میں جو ہے وہ پہچان کر لیتا ہے لیکن اگر جھوٹ ہی جھوٹ سامنے ہو اور سچ جو ہے وہ نظر ہی نہ آئے تو پھر بعض اوقات جو ہے وہ لوگوں کی نظر جو ہے وہ دھوکہ کھا جاتی ہے اس لیے یہ فیصلہ ہے کہ اب جو ہے وہ جس طرح سے پنجابی میں کہتے ہیں کہ برے کو جو ہے وہ اس کے گھر تک جو ہے وہ چھوڑ گیانا چاہیے اب ان تمام فتنہ کے کرداروں کو جو ہے جب جب بھی کوئی کردار جہاں جہاں پہ بھی اپنی فتنہ گری کرے گا اس کو دیر اور دن جو ہے اس کے چھوٹ کے مقابلے میں سچ جو ہے وہ لوگوں پیش کیا جائے گا یہ آپ دیکھیں یہ بزرگ آدمی ہے سینٹر بھی بن گئے ہیں اور سینٹر جس طرح سے بنے تھے اور جو الزامات ان کے اوپر لگے تھے کہ انہوں نے سینٹر جو ہے وہ کس طرح سے جو ہے وہ یہ پہنچے ہیں وہاں پہ میں اس چیز میں نہیں جانا چاہتا یہ ایک ٹویٹ کرتے ہیں اور اس ٹویٹ کے ساتھ ایک تصویر بھی لگاتے ہیں کہ شہواز شریف اور حمدہ شہواز منی لانڈرنگ کیس میں بری اور اس کی مبارک بات جو ہے وہ باجوہ صاحب کو دیتے ہیں اور ساتھ یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ ڈھگ اور یہ کریمنل جو ہے اگر اسی طرح سے جو ہے وہ بری ہوتے رہے گیٹنگ فری ایٹ ایٹ دی کاسٹ آف دس کنٹری بندہ ان سے پوچھے کہ بے شرمو اگر عدالت تمہیں بری کرے تو یہ این انصاف ہے اگر عدالت جو ہے وہ رات کو نو بجے کھلے اور تمہیں جو ہے وہ ریلیف دے کے گھر بجوائے تو بالکل ٹھیک ہے انصاف ہے اگر عدالت اتوار کو کھل کے تمہاری زبانتیں جو ہے وہ پری ریس لے اور تمہیں جو ہے وہ پیش ہونے کی ذہمت بھی جو ہے وہ نہ کرنے دے تو بالکل این انصاف ہے اور وہی عدالت اگر ہمیں تمہارے بنائے ہوئے جھوٹے کیسز میں تمہارے گندے اور اندے انتقام کی بنیاد پر بنائے ہوئے جھوٹے کیسز میں اگر عدالت ہمیں بھری کرے تو جناب یہ یہ جو ہے یہ بہت بڑا ظلم ہو گیا یہ بہت بڑا جو ہے یہ کوئی جو ہے وہ اس ملک کو جو ہے وہ نقصان ہو گیا یعنی یہ یعنی یہ جو ان کی سوچ ہے یعنی عمرانی فتنی کا جو خمید جو ہے وہ جس اس جو ہے وہ سوچ پر رکھا گیا ہے کہ جو ہمارے ساتھ ہو وہ درست ہے چھٹی کے دن عدالت کھلے ہمارے لیے کھلے ٹھیک ہے کسی اوروں کے لیے کھلے تو جناب یہ تو بڑی زیادتی ہو گئی ہے اتوار کے دن انہیں ریلیف ملے تو وہ ریلیف ہے کیونکہ وہ انصاف ہے اور ہمیں اگر عدالت جو ہے یعنی دو دو سال جیل کٹ کے اگر حمزہ شہباز شریف دو سال جو ہے وہ جیل کٹ کے بری ہو تو یہ تو بڑا ظلم ہو گیا میاں شہباز شریف تین مرتبہ ملا کے کوئی چودہ پندرہ مہینے جیل میں رہ کے ان کیسز میں جو ہے وہ بری ہو تو وہ بڑا ظلم ہے اگر اس بنیاد پہ کہ جو مقدمہ نیب میں جو ہے وہ چل رہا ہے جس سبجیکٹ میٹر کے اوپر اسی کے اوپر جو ہے وہ مقدمہ جو ہے وہ ایف آئیے میں نہیں چل سکتا اس کے اوپر مونس حلائی کا کیس کوئش ہو تو ان بے شرموں کو نظر نہیں آتا اور اگر حمزہ شہباز یا میاں شہباز شریف جو ہے وہ انہیں ریلیم ملے تو یہ تو بڑا ظلم ہے اب یہ ٹویٹ انہوں نے جو ہے وہ کیا اس کی جو جو کاغنیزیبل تھا یعنی اس میں دو ادھاروں کو ملائن کیا گیا عدلیہ کی جو ہے وہ تضحیق کی گئی کہ آپ لوگ تو کسی اور کے کہنے کے اوپر بری کرتے ہیں لوگوں کو آپ تو انصاف نہیں فرام کرتے بلکہ آپ تو اب میں کیا لفظ استعمال کروں کہ آپ تو جناب کسی اور کے کہنے پر بری کر رہے ہیں اور دوسرا جو ہے جس ادھارے کا ادھارے سے کوئی تعلق نہیں ہے اسے بھی جو ہے وہ اس میں ملوث کیا گیا کہ آپ نے جو ہے وہ اس معاملے میں جو ہے وہ مداخلت کر کے جو ہے وہ بری کر رہا ہے تو اس پہ جو ہے وہ مقدمہ جو ہے وہ درج کیا گیا اب اس مقدمے کے اندراج کے بعد انہیں گرفتار کیا گیا جو ریڈ کنڈکٹ ہوا جس طرح سے ہوا یہ ایڈیشنل ڈریکٹر جو کہ اس ریڈنگ پارٹی کے سربراہ تھے یہ میرے ساتھ بیٹھے ہیں یہ میرے بعد میں ان کو دعوت دوں گا یہ آپ کو بتا دیں گے جب انہیں عدالت میں پیش کیا گیا تو عدالت نے فوری طور پہ یہ حکم دیا کہ اس کا میڈیکل کروایا جائے چار ڈاکٹرز نے جن میں ایک پروفیسر صاحب ہیں دو اسسسٹن پروفیسر ہیں اور ایک جنرل فیزیشن ہیں انہوں نے ان کا جو ہے وہ یعنی گرفتار ہونے کے کو تقریباً چار پانچ گھنٹے بعد انہوں نے ان کا جو ہے وہ میڈیکل کیا اور اس کے نتیجے میں انہیں فیزیکلی منٹلی ادر وائز ہر طرح سے جو ہے وہ ان کو فٹ قرار دیا اور ان کے ساتھ جو ہے وہ کوئی اس قسم کا واقعہ پیش آیا اس کے بعد ان کو ریمانٹ پہ جو رہے وہ ایف آئی اے کے پاس پندرہ دس کو یعنی یہ پہلا پہلا میڈیکل جو ہے وہ تیرہ دس کو ہوا دوسرا پندرہ دس کو ہوا تیسرا سولہ دس کو بقریباً جتنے دن یہ ایف آئی اے کے پاس رہے انہیں ان کی حیثیت مقام کے مطابق عزت اور احترام کے ساتھ جو ہے وہ ڈیل کیا گیا اور اس کے بعد جو ہے وہ روزانہ ان کا آلماست جو ہے وہ میڈیکل ہوا اب اس کے بعد اب یہ کتنی یعنی ڈیٹائی اور بے شرمی سے ایک ادارے کے دو ذمہ دار افسران کے اخلاف یعنی وہ عمرانی فتنے کی جو ہے وہ حکمت عملی کے تحت جو ہے وہ الزام لگا رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ایف آئی اے نے جناب ان کے سپرد کر دیا تھا اور انہوں نے جو ہے وہ ان کے اوپر جو ہے وہ تحت شدد کر آیا حالت یہ ہے کہ ابھی تک اگر سائبر کرائم کی انویسٹیگیشن ٹیم نے کوئی تجاوز کیا تو سائبر کرائم کے جو ہیڈ ہیں وہ میرے دائیں بیٹھے ہیں ان کو آج تک کسی نے کوئی اپلیکیشن نہیں دی مجھے بطور منسٹر بزارت داخلہ میں سیکٹری انٹیریئر کو کوئی مجھے یا اسے کوئی اپلیکیشن نہیں دی گئی کسی عدالت میں کوئی رٹ نہیں ابھی تک فائل کی کہ اس رٹ میں یہ کہیں کہ ہمارے ساتھ یہ زیادتی ہوئی ہے ایک تو مجھے یہ نہیں سمجھ جاتی کہ عمران خان کو اپنے بندوں کو ننگا کرنے میں اس کی کیا حکمت حملی ہر کسی کو ننگا کر رہا ہے ہر کسی کو جنسی تشدد کروا رہا ہے یہ میرا خیال ہے سواتی صاحب نے اس کی منت کیا کہ جناب میرے ساتھ یہ کام نہ کروائیے گا باقی شیخ رشید صاحب نے سنایا کہ بڑی منت کی ہے کہ جی میں اگر پکڑا جاؤں تو میرے ساتھ تشدد تک رکھئے گا اس سے آگے جو ہے نا وہ یعنی ہر بندے کو فلان کو بھی ننگا کر کے جو تشدد کی کوئی میڈیکل ریپورٹ آپ کے پاس ہے نہیں میڈیکل آپ کرواتے نہیں ہیں انکوئری آپ کرواتے نہیں ہیں ریٹ آپ دائر کرتے نہیں ہیں کسی عدالت کو آپ یہ نہیں کہتے کہ جناب ہماری انکوئری کروائیں ہمارا بائیس بائیس بی کی درخواست دے دیں ہمیں درخواست دے دیں نہ کوئی انکوئری نہ کوئی مقدمہ نہ کوئی جو ہے وہ عدالت میں پیٹیشن بس صرف پراپیگنڈا صرف پراپیگنڈا جو ہے وہ آپ بیٹھ کے ٹی وی پہ کرتے ہیں اور پھر لوگوں کے نام لیتے ہیں اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ لوگ جو ہیں وہ اپنی آئینی اور قانونی ذمہ داریاں جو ہیں وہ آپ کی ان گیدر بکیوں اور آپ کی ان جو ہے وہ جو ہے وہ اس غلط سٹیٹیجی کی وجہ سے جو ہے وہ اس میں جو ہے وہ کوئی آپ ان کو روک سکیں آپ جب ایک ملک دشمن جنڈا اپنائے ہوئے ہیں آپ جب اس بات پہ تل چکے ہیں کہ آپ نے اس ملک کو فتنے اور فساد کے حوالے کرنا ہے آپ نے اس ملک کو افرہ تفری اور انار کی میں لے کے جانا ہے تو پھر آپ کو پتا ہے کہ کون سے ادارے اور کون سے جو ہے وہ لائن پورسے کے جمسی جو ہیں وہ آپ کی راہ میں حائل ہوں گی مجھے بھی آج کل آپ زیادہ یاد اسی لئے کرتے ہیں کہ آپ مجھے بھی اپنے راستے کی رکابط سمجھتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی ایک گھٹیا سٹیٹیجی ہے کہ یہ بغیر کسی لیگل کورس کو اپنائے اس قسم کا پراپیگنڈا کریں لیکن یہ ان کا پراپیگنڈا اس کو بلکل ہر سطح پہ ان کو جواب دیا جائے گا اور یہ آزم سواتی صاحب کا آپ دیکھیں اتنے بڑے مجاہد ہیں جب میرا کیس ہوا تھا تو مجھے الادہ مل کہتے تھے کہ بڑی زیادی ہوئی ہے تو میں نے کہا کبھی کوئی تھوڑا سا ہاؤس میں یا کسی جگہ پبلکل بھی کہہ دیں کہتے نہیں یہ تو بڑا مشکل ہے یعنی اتنے یہ بہادر ہیں یعنی جو عمران خان کہتا ہے اسی کے اوپر سارے لگ جاتے ہیں کسی کی جرت نہیں ہے کہ اسے یہ کہہ سکے کہ یہ غلط بات کر رہے ہیں اور یہ بات مل اور قوم کے حق میں نہیں بس جو اس نے کہہ دیا اس کے اوپر بے لباس بھی ہو جاتے ہیں مظلوم بھی بن جاتے ہیں کوئی اور وہ کچھ کہے تو وہ بھی کہتے ہیں کہ یہ بھی ہمارے ساتھ ہو ہے پھر اس کے بعد کہتے ہیں نہیں وہ ایسے نہیں ہوا تھا وہ الیکٹرک شاک لگے تھے مجھے پھر وہ الیکٹرک شاک جو ہے وہ چیز جو وہ بدل جاتی ہے تو میں ان کی ان کے ان الزامات کو جو ہے وہ پوری شدت سے اور برپور الفاظ میں جو ہے پردور الفاظ میں اس کی میں تردید کرتا ہوں ایف ای نے ایک انتہائی قابل اعتراس اور کانگریزبل ٹویٹ کے اوپر درست مقدمہ درج کیا اس مقدمے کی پاداش میں جو ہے وہ ان کو بلکل لاؤفلی لیگلی اور تمام فارمیلٹیز کو پورا کر کے جو ہے وہ ان کو اتھار کیا اور دیورنگ کسٹڈی یہ ایف آئی ای کی کسٹڈی میں رہے کسی کو ان کی کسٹڈی نہ ہم سے کسی نے مانگی نہ ہم نے کسی آگیا اور عدالت سے بعد میں جو ہے وہ زمانت ہوئی اب میں ایڈیشنل ڈریکٹر ایف آئی اے جو اس ریڈنگ پارٹی کے کو لیڈ کر رہے تھے میں ان سے کہوں گا کہ ان کا جو ہے وہ یہ یعنی پوزیشن کوئی پریس کانفرنس کرنے والی نہیں ہے لیکن حقائق قوم کے سامنے رکھنے ضروری ہے جب جھوٹ جو ہے وہ تسلسل اور مسلسل بولا جانے لگے اور بڑی ڈٹائی اور بشرمی سے بولا جانے لگے تو پھر اس کے سامنے سچ جو ہے وہ اس کو سامنے رکھنا بڑا ضروری ہے تاکہ لوگ سچ کو اور جھوٹ کو دیکھ سکے اور اس کے بعد اس کی پیشنات کر سکے اور فیصلہ کر سکے تو میں کہوں گا کہ یہ اپنی جو ہے وہ اپنی پوزیشن کو پیشن رکھتے ہوئے جو ریڈ جس کے اوپر جو ہے وہ الزام لگا گیا ہے اس سے متعلق جو ہے وہ آپ کو جو ہے وہ آگاہ کریں جی بسم اللہ رحمہ رکھیں جو ایف آئی آر جسٹر ہوئی میرا نام ایراز ہے جو ایف آئی آر جسٹر ہوئی وہ پروپر ایک اس کی بیس کے اوپر ایف آئی آر اس کے بعد ایک جو پروپر جو سرچ سیزر ایراز پروڑن لیے جو ٹوڈیشن سٹیٹ ہے ایف آئی ان سے لے کے ام نے ایک ٹیم کمپوز کی اور ٹیم اس کو ہیڈ کیا اور جا کے ام نے جا کے لاؤگی پولیس اس پر ہمارے ساتھ جو لیڈیز کے سارے اور سٹیٹ فرس کلاس ان کے ساتھ ہم نے جا کے ان کو گیٹ کیو پر پروپر انٹروڈیوز کو آیا انٹروڈیوز کروا کہ ان کو کہا جی ہم نے سرچ سیز کرنے اور سواکھ ساب کو بھول اور جب ہم انٹر ہوئے اس کے پروپر ڈگنیٹی کے ساتھ جو ہے نا ہم نے ان کو اریسٹ کیا اریسٹ کر کے جا گے ہم ڈیریکٹ لی جو ان کو آل دو پولیس پولیس ٹیشن دے کیا ہے اور پولیس ٹیشن میں جتنا دن جو 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 دی ہمارے پاس تین دن ان کا میڈیکل ہوا ان کو تمام میڈیسن دی گئی ان کو پروپر ان کے گھر سے کھانا کھانا دیا گیا اور کسی پوری کسٹڈی کے دماغ ایس پر لیگل فورمین ایس کے مطابق ان کے ساتھ ٹریٹ کیا گیا اور اس کے بعد ان کو جو ایک میں ٹھہرے جی ٹھہرے 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 آپ ٹائمیگ بتا دیں ٹھوڑا صرف یہ ہے کہ ٹو فورٹی فائی پہ ہم ان کے گیٹ پہ جا کے پہ پرلی انٹروڈیوز کرویا اور مچی سیٹ فرس کلاس نے بھی کہا جی آپ آزم سواتھی صاحب کو باہر بیج جو ان کے ملازم تھے لیکن وہ تقریبا ٹھوٹی فائی ٹھو ففٹی منٹ سمجھ ان کے گیٹ کے اوپر انتظار کرنا پڑا اس کے بعد انہوں نے لاؤگ کیا وہ اوپنے گھر کے اندر مجود نہیں تھے ٹھیک اس کے تقریبا گھنٹہ میں لگا میں انہوں نے ڈونڈے کے اندر اور وہ ایک ڈچ تھی اس کے اندر جو ایک گھنٹہ اس کے اوپر لیٹے ہوئے تھے ان سے لے کے سارے پرس اندر مجیسٹیٹ فرس کلاس مجیسٹ مجیسٹ پان بڑ کے دس منٹ یا ان کے گھر سے ان کے ایٹ فورٹی فائی پہ ہم ان کے گھر سے جو اندر ہوئے اور پان بڑ کے دس منٹ پہ ہم پولیس ٹیشن ہوئے گار ان کا مارلہ ٹاؤن میں ہمارا آفیس جی تھرٹی میں تو وہاں پہ اور نیکس ٹی بھی میڈی کرنے گا انٹ کی سنٹ ٹیشن نبیز اکبر صاحب ایک نبیز اکبر صاحب آئی ٹی وی سے یہ تو مجیسٹ صاحب آپ سے امران خال انہار تقریب میں آپ کی اوپردادی طور پر ریٹیکٹ کرتے ہیں راتی حملہ کرتے ہیں آپ نبیز صاحب کیا ویسے سچی بات یہ ہے کہ آپ اس کا کوئی پتہ نہیں کیا الزام لگا دے ویسے میں نے اس کے ساتھ کچھ نہیں کیا ساتھ ایک ایسے کہ آیا جن دو افراد کا دو افسران کا ایک دار ایک ایک خلاقات کیا ایک حراثت کیا ایک ایک خلاقات ہو تو ایسا کیوں بھی کسی تیسرے دار کو ایک دار کی پیشنگ ہے آپ کی سوہر رانہ صاحب بات مانتے ہیں یہ کوئی نمبر آپ نے تھوڑا کم نہیں کر دی ہے سر رانہ صاحب آپ یہ بتائیں کہ پچھلی پرس کانفرس وہ اسی حال میں اس میں بھی آپ شاید آپ کو یہ کہنا تھا کہ وہ نہیں لانگ مارچ کرے گا تو میں نے آپ کو کہتا ہے کونٹی سے کونٹی سیم کو کرے گا اب کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ جی نم جب پہنچے گا یا جی نم سے کھوڑا سا آگے ہوگا تو آپ ایپ لیکشن کرتے ہیں اچھا لانگ مارچ جو ہے یہ اب اس نے جو یہ شروع کیا ہے یہ لانگ مارچ ہے یہ اب میں اگر دوسرا لفظ استعمال کروں گا کہ یہ کونسا مارچ ہے تو پھر جو ہے وہ میں آپ کی تنقید کی ذات میں آ جاؤں گا دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ وہ خود جو ہے بعض اوقات خود اپنے الفاظ میں بندہ پھنس جاتا ہے وہ خود اپنے الفاظ میں پھنس گیا اور اس نے دراصل کسی کو ڈرانا دھمکانا چاہا پہلے مارچ میں بھی اس نے ڈراغ دھمکا کے اپنے لیے سپیس پیدا کرنی چاہیے اس وقت بھی اسے نکامی ہوئی اب دوبارہ سے جو ہے وہ کسی کو ڈراغ دھمکا کے الیکشن کی ڈیٹ جو ہے وہ لینا چاہتا تھا اس کے لیے اس نے تقاریر بھی کی جلسوں میں بھی بڑا کچھ کہا کبھی نیوٹرلز کبھی میر جعفر میر صادق یہ کر دو وہ کر دو سارا کچھ اس نے کیا اور اس کے بعد اس نے لانگ مارچ کا بھی جو ہے وہ ایک اس نے دھمکی جو ہے وہ دی تھی تو اب جب وہ چیزیں ساری جو ہے وہ بیکار گئی ہیں کارگر نہیں ہوئی تو اب اس کے پاس بھی کوئی چارہ نہیں تھا کہ اب کسی نہ کسی پاسے جو ہے وہ وہ اشک شوئی والی بات ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ کرتا جس طرح کا لانگ مارچ اس نے شروع کیا ہے اور اس کے شروع میں جو جو اس نے کمیٹمنٹ کی ہے اب یہ دیکھیں پبلک کمیٹمنٹ ہے کل کو اگر میں اس کو اس کو فیس ویلیو پہ نہیں نوں گا تو آپ لوگ ہی میرے اوپر اتراز کریں گے آہ عدالتِ عالیہ اور عدالتِ عظمہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ بھی ہمارے اوپر فیس بات کے اوپر کہہ گی جب یہ اور اسیس کرتے تھے اس لیے وہ جانے پہ تیار نہیں انہیں مجبور کیا گیا کہ آپ جائیں وہ ان کے مجبور کرنے سمجھانے بجانے پہ بھی جانے کو تیار نہیں تھے پھر انہوں نے ان کو خوف زدہ کرنے کے لیے ایک فرمیشی تھرٹ الٹ جاری کروایا وہ فرمیشی تھرٹ الٹ جو ہے وہ بھی اب آپ کے سامنے آ جائے گی اس کی ساری انکوئری وہ فرمیشی تھا وہ کس نے جاری کروایا کون جاری کروا سکتا تھا جس جگہ سے وہ جاری ہوا وہ آپ سمجھتے ہیں باقی ہم جب انکوئری اپنی مکمل کرنے گے تو ہم بھی آپ کے سامنے جائے وہ حقائق رکھ دیں گے تو اس طرح سے تو نے یہاں سے بیجا گیا اس کے بعد دبائی سے نکالے جانا نکالا جانا اور اس کے بعد ان کو کینیا میں لازمی بھیجنا دیکھیں یہ صرف دبائی سے نکالا جانا یہ امپورٹن نہیں ہے جب یہ چیزیں کچھ تھوڑا کھل کے سامنے آئیں گی تو کینیا جو ہے وہاں پہ بجوانا جو ہے وہ اس سے بھی زیادہ امپورٹن ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کے کردار جو ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں اب ان کرداروں نے اور اس مین کردار نے اب وہ سٹیٹیجی اپنائی ہوئی ہے کہ چور چور کا اتنا شور مچا دو کہ چور کی جو ہے وہ شنافت نہ رہے اس معاملے میں اتنا گندھ ڈال دو کہ کسی کو جو ہے نہ وہ کو خبر نہ رہے کہ جناب یہ بات ادھر کو جا رہی ہے یہ ادھر کو جا رہی ہے لیکن اس بات کا کی سمت جو ہے وہ پوری طرح سے جو ہے وہ متین ہو رہی ہے باقی آپ نے بات کی تھی کہ یہ آپ نے اتنی دیر کیوں کی دیکھیں اب بھی اگر وہ ایف آئی اے پہ یہ ریسپونسپیلٹی فکس نہ کرتے کہ آپ نے فلان ملزم کو گرفتار کر کے فلان فلان کے جو ہے وہ ہینڈ اوبر کیا ہے تو آج بھی میں ان کے یہاں بیٹھنے یا ان کے میڈیا کے سامنے آکے جواب دی کرنے کے حق میں نہیں تھا لیکن کیونکہ سپیسیفکلی کہا گیا تو اس لئے ان کو جواب دینا پڑا نہیں تو یہ اس کے خلاف انتیس ایف آئی آنے درجہ یہ کیوں نہیں باگ گیا خود خود کیوں نہیں باگا یہ اس کو بگا دیا یا اس کو مجبور کیا کہ وہ باہر چلا جائے جو ملتا ہوں سوال ہے کہ ایف آئی اے میں اور پولیس کی دو انویسٹیکیشن انہیں دلتے ہیں اس میں ایف آئی اے پہلے ہوتی ہے ایف آئی اے میں مکمل انویسٹیکیشن ہوتی ہے پھر ایف آئی آر درجہ ہوتی ہے یہ بھی قوم کو بتا دے اور یہ بھی بتا جائے کہ اس میں اتنا ایفیلنس تھا تو آج یہ ہمارے جنتظامی افسران بڑی یہاں پہ آئے گی ہیں ایک ان کا وطیرہ نہیں اس میں کلیریفکیشن والی بات ہی کوئی نہیں ہے جیکھیں یہ یہ ٹویٹ ہے آپ اس کو پڑھ لیں اس میں کونسی انویسٹیکیشن کی ضرورتہ کونسی انکوائری کی ضرورتہ اس کا ایک ایک لفظ جو بڑا واضح ہے اور وہ خود بات میں وہ مانے ہیں اس بات کو انہوں نے کوئی یہ تو نہیں کہا کہ میں نے یہ ٹویٹ نہیں کیا اور اس ٹویٹ کے آپ لفظوں کو پڑھ لیں اور اس کے بعد پھر آداروں کو اور خاص طور پر جوڈیشری کو اس طرح سے اگر ملائن کیا جانا ہے اور اس کے اوپر بھی ایف آئین ایکشن نہیں لینا تو پھر ایف آئین اور کرنا کیا ہے ایف آئین اور کرنا کیا ہے آخری سوال جی لاس کو ایسا جی سارا صاحب یہ بتاتے ہیں کہ کیا واقعی کوئی ایسی اندرین سپورٹ ہیں جن کے بعد یہ چھوڑے آ رہی ہیں کہ لاغ واضح کی دوران مردیشتی دردی کا واقع ہے یہ تو ایسے بروکس جس پر شامل دیکھیں قومی اسمبلی کا سیشن جو ہے وہ تو ہوگا کیونکہ وہاں پہ آپ کو پتا ہے کہ پارلیمنی یئر میں جو ہے وہ ڈیز بھی پورا کرنے ہوتے ہیں آہ پچھلے کچھ عرصہ جو ہے وہ اجلاس میں کافی زیادہ بخوا رہا باقی ہمارے پاس یہ ریپورٹس تو ہیں ہم ان کو زیادہ اس لیے نہیں ہو بھار رہے کہ خواب خواب لوگ اس بارے میں شک نہ کریں لیکن ہمارے پاس یہ ریپورٹس ہیں کہ دہشتگرد اس صورتحال سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور ملک کو انار کی اور افراد تفریقی طرف جو ہے وہ دکھیل سکتے ہیں جو پاکستان کے دشمن ہیں یہ ہمارے پاس ریپورٹس ہیں اور کافی تباتر سے ہیں تسلسل کے ساتھ جو ہے وہ اجنسی جو ہے وہ ریپورٹ کر رہی ہیں اور دوسرا کیونکہ امران خان کو صرف وہاں سے چل کے اور سات آٹھ دن کا سفر کر کے تو یہاں پہ آ کے کسی متین جگہ پہ بیٹھ کے بیٹھنے کے لیے تو وہ یہ نہیں نہ کرتا وہ ڈھوٹ تو ڈیڈ باڈیز کوئی رہا ہے ڈیڈ باڈیز کی اسے تلاش ہے تو اس کے لیے اس کا کوئی ایسا منصوبہ جس طرح کا منصوبہ اس نے سائفر کے اوپر جو ہے وہ کھیل کھیلا تھا کوئی اس قسم کا کھیل کھیلنے کا جو ہے وہ آہ یعنی خارج عظم کان نہیں ہے میں کوئی ویریفائیڈ الزام نہیں لگاتا لیکن خارج عظم کان نہیں ہے اور اس کے اوپر ہم پوری طرح سے نظر رکھے ہوئے ہیں بہت شکریہ جی